آپ مجھے بار بار آپ باجوا صاحب لے جاتی ہیں اچھا نہیں میں پھر چھوڑ دے آگر آپ نہیں بات کرنا چاہے آپ باجوا صاحب کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں اور باجوا صاحب نے آپ کے سامنے دو تین دفعہ تو میرے سامنے باجوا صاحب نے ایسی باتیں کی کہ آپ نے ان کو بقاعدہ سنپ کیا تھا تو اب آپ پہ بھی تھوڑی سی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ آپ بھی قوم کو بتائیں کہ باجوا صاحب کے دماغ میں ایکچلی تھا کیا وہ پاکستان کی فورن پالسی کو کشمیر کے ایشو کو اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کو کس طریقے سے وہ اس کو سیولین گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے اور آپ جیسی انتہائی ایکسپیرینس خاتون بھی جو ہیں وہ آپ نے بھی بڑے سخت الفاظ میں ان کی مضمت کی کہ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور یہ آپ کا منڈیٹ بھی نہیں ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں صرف باجوا صاحب نے ان کو نہیں ہٹایا کو ایکسٹینشن دی تھی دوزار انیس میں اور اس وقت میں نے تو اس کی بڑی مضمت کی تھی کہ اس کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے لیکن کیا کریں کہ نواز شریف آصف زرداری اور عمران خان ایک ہو گئے تھے اور انہوں نے مل کے باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دی تو آج اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میری حکومت صرف باجوا نے ہٹایا تو میں تو نہیں یہ بات مانتا لیکن میں بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں لیکن میں جی نہ کریں میں آپ کو کسی آکورڈ سیچوئیشن میں نہیں ڈالنا چاہتی ہے اگر آپ نہیں بات کرنا چاہتے لیکن آپ نے مجھے کہا کہ آپ کی ذمہ داری بنتی میں تو یہ ضرور کہوں گی کہ جنرل باجوا کا خیال تھا کہ پاکستان ایک کوٹ انکوٹ نارمل ملک بننا چاہیے جس کی تمام ممالک سے دوستی ہونی چاہیے ہندوستان سے بھی دوستی ہونی چاہیے اور اسرائیل کی ریکنشن کی انہوں نے کبھی اس طرح بات نہیں کی لیکن کشمیر کا وہ کہتے تھے اتنے سال نہیں ہوا تو اب نہ ہو اس پہ ہمارا خیال یہ تھا کہ نارمل انڈیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب آپ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں ان سے آپ آہ آہ کارٹن اور ویٹ امپورٹ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو ہیں جو معاملات ہیں کشمیر بل شمول آہ سہر فیرس کے اس پہ انگیج کریں تو بالکل ایک ہماری ڈس اگریمنٹ ہوتی تھی میرا خیال تھا حامد یہ مجھے لگتا تھا کہ جو نئی چیز کا میں نے آہ دو مرتبہ ذکر کیا میرے تجربے میں اور جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے مجھے نئی نظر آیا کہ کبھی پاکستان میں جس طرح کھل کے کھل کے بات ہوئی فوج اور سٹنگ حکومت یا پھر جب وہ آپوزیشن جیسے عمران خان صاحب اور جنرل باجوا نے جب آپس میں تقرار شروع کی اداروں کے حوالے سے تو پھر بہت چیزیں حامد کھل کے ایسے سامنے آئیں جو کہ آپ اور میں پہلے بات کرتے تھے اور ایک ذرا اشارتن یا لکھ دیتے تھے یا تیس سال بعد میں بات ہوتی تھی آپ کو یہ نیا نہیں لگا کہ بلکل چیزیں سامنے آگئیں بڑی کھل کے اور ابھی کولم بھی دیکھیں جو انہوں نے جاوے چودی صاحب نے لکھے آپ نے بڑی باتیں کی جنرل باجوا صاحب نے چاہا کہ باتوں کو سامنے لے کے آئیں عمران خان صاحب نے جواب دیا اس یہ is it something new حامد بلکل بھی نہیں میں آپ سے totally disagree کرتا ہوں اس لیے کوئی نئی چیز باجوا صاحب نہیں سامنے لارے اور نہ عمران خان صاحب سامنے لارے نہ عاصف زرداری صاحب سامنے لارے نہ شباز شریف صاحب سامنے لارے پچھلے چھ مہینے میں جنرل کمر جوید باجوا صاحب نے ڈبل نہیں ٹرپل گیمز کی عمران خان اس کا پانچ فیصد بھی آپ کو نہیں بتا رہے شباز شریف صاحب ایک فیصد بھی نہیں بتا رہے زرداری صاحب آدھا پرشنٹ بھی نہیں بتا رہے اور جو آپ جس کولم کا آپ حوالہ دے رہی ہیں جوید چودری صاحب کا وہ کولم بھی ایک ون سائیڈڈ برشن ہے اس میں جو ایک بات کہی گئی ہے جی کہ جنرل باجوا نے عمران خان سے اینا رو دلوایا عاصف زرداری صاحب کو اور عاصف زرداری صاحب کے تمام کیسز کراچی جو ہیں وہ یہ بات بلکل غلط ہے ایک بھی کیس عاصف زرداری کا کراچی ٹرانسفر نہیں ہوا ایک بھی کیس ٹرانسفر نہیں ہوا باجوا صاحب یہ کیوں نہیں بتا رہے جوید چودری صاحب کو کہ پچھلے سال انہوں نے مئی کے مہینے میں عاصف زرداری صاحب کو جنرل فیض کے ذریعے پریشرائز کیا کہ جس طرح ہم نے نواز شریف صاحب کو میڈیکل گراؤنز پہ پاکستان سے باہر بیج دیا ہے آپ بھی چلے جائیں اور زرداری صاحب نے انکار کر دیا تو باجوا صاحب تو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے عمران خان کو عمران خان کا پریشر تھا کہ ان کو گرفتار کرو تو باجوا صاحب گرفتار کرنے کی بجائے ان کو پاکستان سے نکالتے جا رہے تھے اور باجوا صاحب نے یہ کیوں نہیں بتایا بتائیں نا نام اس افسر کا نام بتائیں کہ جس کو انہوں نے اس سال یعنی کہ جو پچھلا سال گزر گیا مارچ اپریل میں کون سے ایک افسر کو وہ بی اے پی والوں کے پاس بھیج دے تھے بلوچستان عوامی پارٹی کے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا عمران خان کہتے ہیں جی کہ بی اے پی کو اور ایم کی اے پی کو کہا گیا کہ میرا ساتھ چھوڑ دو بات بلکل الٹ ہے باجوا صاحب پوری پاکستان آرمی کو آئی ایس آئی کو بائی پاس کر کے پرائیوٹ کانٹیکٹس کے ذریعے پریشرائز کر رہے تھے ایم کی اے پی کو کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا وہ صرف انہوں نے تنکہ لگایا تھا باجوا صاحب نے وہ چاہ رہے تھے عمران خان کو تھوڑا بلیک میل کریں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ساری ان باتوں کا پتہ ہے لیکن وہ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں باجوا صاحب بھی غلط بیانی کر رہے ہیں لہٰذا میں اب ایک پوری لمبی ایک آپ کو داستان آ سکتا ہوں کہ کہا کہا کہ باجوا صاحب اور عمران خان اور آصف زرداری اور شباہ شریف سچ نہیں بول رہے لہٰذا یہ جو ایک امپریشن کریئٹ کیا گیا نا کہ بڑی چیزیں سامنے آئی کوئی چیزیں سامنے نہیں آئی اور عمران خان بتائیں قوم کو کہ کس نے ان کو یہ کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو تب مانوں گا کہ عمران خان سچ بولتا ہے جی یہ تو یہ تو بات کلیر تھی کہ کہیں سے ایک لابی تو آئی تھی سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا اور آپ کو یاد ہے ہم بھی بیٹھے تھے ایک میٹنگ میں جب بات ہوئی تھی کہ جی اسرائیل کو ریکنائز کریں اس پہ ہم نے بالکل اتفاق نہیں کیا تھا اچھا تو حمد آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو حقائق ہیں وہ بہت سے بھی بھی چھپائے گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں میرا اپنا جو ایک امپریشن رہا ہے وہ یہ کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نہ میڈیا نہ دوزار بائیس میں آزاد تھا اور اب دوزار تیس شروع ہو رہا ہے نہ دوزار تیس میں میڈیا آزاد ہے اور ابھی آپ میں تو پہلے بھی یہ بات کہہ کہ میرے سے بات دوست جو ہیں وہ میری زبان سے نکلوا لیتے ہیں پھر میں فس جاتا ہوں دوست جو ہیں وہ میں نہیں چاہتی آپ فسیں تو پلیز نہ بولیں جسے آپ فس جائیں میں فرمولہ نہیں چاہتا اس لیے میں یہ آپ کو بتایا صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز بھی جو آ رہی ہے نا عمران خان کی تو یہ بھی سب کی آئیں گی صرف عمران خان کی نہیں آئیں گی اچھا تو دوزار بائیس میں صرف عمران خان کی آڈیوز آئیں تو دوزار تیس میں اور لوگوں کی بھی آئیں اچھا مجھے یہ بتائیں حامد کہ اب دوزار تیس شروع ہو گیا اور دوزار بائیس میں یعنی کہ ایک فل فلیجڈ ہم نے دیکھا کیا کہیں لفظ استعمال کریں پاور پلے دیکھا ایک پوری کی پوری لگتا ہے کہ جیسے کوئی آپ پچھلے کوئی دو سو سال پہلے کی دیکھ رہے ہیں کہ پاور کی جنگ دیکھی آپ نے تو اب دوہزار تیس میں چیلنج ہے سامنے دہشتگردی کا ہے اقتصادیات کا اتنا زبردست جو معیشت کا چیلنج ہے اور پھر کس طرح سے ملک آگے چلے گا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس حوالے سے تینوں اطراف میں دیکھیں تو بہت ہی زیادہ بڑے چیلنجز ہیں اور بات تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھتے ہوئے اس کو کہ واتس تا وی فورڈ اور بات تو کرنی پڑے گی امید اور بہتری کی طرف جانا تو ظاہر ہے وہ ہمارا اوبجیکٹو ہے آپ نے اپنے سوال میں جواب دی بھی دے دیا کہ بڑا چیلنج جو ہے وہ اکانومی کا ہے اور ٹیررزم کا ہے تو ظاہری بات ہے اکانومی اور ٹیررزم کے جو چیلنجز ہیں وہ کوئی ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ تو آ کے حل نہیں کر سکتی وہ تو انہی پولیٹیشنز نے وہ حل کرنا ہے کیونکہ ٹیکنو کریٹس کو تو ہم نے بہت عزمہ لیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم دوزار تیس میں ان کانسٹیوشنل ایکسپیرمنٹ کرنے کی بجائے جو ہمارے پاس کانسٹیوشن ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے کوئی راستہ تلاش کریں اور کانسٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے ہمیں جو پارلیمنٹ کا فورم ہے اس کو استعمال کرنے کا کرنا پڑے گا تو پارلیمنٹ کا جو فورم ہے جب آپ اس کو استعمال کریں کہ ظاہری بات ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل بھی آئے گا معشد کے جو پرابلمز ہیں ان کا بھی راستہ نکل آئے گا اور ٹیررزم کا جو معاملہ ہے اس پہ پہلے بھی آپ کی پارلیمنٹ کے ذریعے بہت سی امینڈمنٹ کروا کے سپیشل کوٹس بنوائیں گے ملٹری کوٹس بنوائیں گے مسئلہ حل نہیں ہوا تو اب میرا خیال ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اگر پارلیمنٹ کی چھتری دلے بیٹھ کے کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا